اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے غیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریویو کرنے والے ہوں ایک پرفیوم کا جس کا نام ہے بلو فیلنگ یہ پرفیوم جو ہے یہ صرف فی میلز کے لیے ہے اور اس کی جو سپیشلیٹی ہے وہ کیا ہے یہ کتنی لونگ لاسٹنگ ہے اس کی پرائس کیا ہے اس کی اوریجنل ہونے کی پہچان کیا ہے اس کے علاوہ یہ کتنی لونگ لاسٹنگ ہے اور اس کی سمیل کیسی ہے یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نام کی بات کیجئے تو بلو فیلنگ جو ہے وہ اس کا نام ہے اس پیکنگ میں ہمیں کتنی کوانٹی ملے گی ہمیں ہنڈرڈ ایمل کی کوانٹی ملے گی میرے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے یہ میڈن یو اے اے کی ہے اس کے اوپر اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ منشن ہے ایکسپائری ڈیٹ منشن نہیں کی گئی اس کے علاوہ اس کا برانچ نمبر منشن کیا گیا ہے اس میں یہ بالکل نہیں منشن کیا گیا کہ یہ پروڈکٹ خلال ہے یا نہیں اس کے علاوہ بیک کی بات کی جائے تو ریجسٹر ٹریڈ مارک نمبر اس کے اوپر منشن کیا گیا ہے انڈرگرڈ کوپی رائٹ لا جو ہے اس کے طرح اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ منشن نہیں کی گئی اب بہت اس میں مارکٹ میں جو ہے وہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک اس میں اوریجنل آ رہی ہے اور ایک اس میں فیک یعنی کہ کوپی آ رہی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے جو پرفیوم بائی کیا ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ جو سلور کا لڑکا اس کے اوپر ایک سٹیکر ساٹھ ایچ کیا گیا ہے یہ اس کے اوریجنل ہونے کی پہچان ہے آپ اس کی شائن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر یہ سٹیکر آپ کو منشن نہ ملے تو آپ کی جو وہ پروڈکٹ ہے وہ کوپی رائٹ ہے یعنی وہ اوریجنل نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی جو سائیڈ ہے اس میں بلو فیلنگ اوریجنل پروڈکٹ کا جو سٹیمپ ہے یہ بھی منشن کیا گیا ہے اس کی دونوں سائیڈز پر بیک میں بات کی جائے تو ریجسٹر ٹریٹ مارک نمبر منشن کیا گیا ہے انڈر کوپی رائٹ لا بھی بتایا گیا ہے ہم میں جو ہے وہ ہنڈرڈ ایمل کی جو ہے یہ بوٹل اس بوٹل میں ہمیں ہنڈرڈ ایمل کی کوانٹیٹی جو ہے وہ مل رہی ہے بات کی جائے پرفیوم کی یہ پرفیوم کیسا ہے یہ پرفیوم جو ہے یہ صرف فیمیلز کے لیے ہے اور یہ فیمیلز کے مطابقی بنایا گیا ہے یعنی اس کی سمیل کی بات کی جائے تو سمیل اس کی بہت ہی زیادہ سوفٹ بہت ہی زیادہ لائٹ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت سے پرفیوم ایسے ہوتے ہیں جن کی سمیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہوتی ہے ایریٹیٹنگ کس سنس میں کہ جب آپ پرفیوم کو یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ شاپ ہوتی ہے وہ ہمارے سر پہ جو ہے وہ چڑھتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو ہیڈک کا پرابلم بھی ہوتا ہے تو یہ بہت ہی لائٹ سمیل ہے اس کا آپ کے ہیڈک سے جو ہے وہ کوئی کنسرڈ نہیں ہے یہ آپ ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پرفیوم ہے یہ کتنی لونگ لاسٹنگ ہے لونگ لاسٹنگ کی بات کی جائے تو پولڈے آپ کا ایک اچھی جو ہے وہ پرفیوم کے ساتھ ایک نیچرل پرفیوم کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتا ہے یعنی کہ پولڈے آپ ریفریش رہتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی بیڈ اوڈر کا جلدی سے وہ پرابلم جو ہے وہ نہیں سٹارٹ ہوتا بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ پرفیوم کا یوز کبھی بھی باڈی میں ڈائریکٹ نہیں کرتے اگر آپ اس کا ڈائریکٹ باڈی میں یوز کریں گے تو جہاں جتنی آج کل جو ہے وہ گرمی پڑ رہی ہے یہ جب الکوہل ہماری باڈی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ تین چار گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بیڈ سمیل دینا شروع کر دیتا ہے جس سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی بیزار ہوتے ہیں تو پرفیوم جو ہے اس کو کبھی بھی ڈائریکٹ باڈی میں یوز نہیں کرتے پرفیوم یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں جب ہی آپ پرفیوم یوز کریں گے یا تو آپ اس کو اپنی کلائی پر یوز کریں گے یا پھر آپ پرفیوم کو جو ہے وہ اپنے ڈوبٹا یا شرٹ پر یوز کریں گے کوشش کیلئے کریں کہ پرفیوم کو زیادہ سویٹنگ والی جنہ پر استعمال مت کیا کریں تاکہ اس سے جو ہے وہ بیڈ اوڈر کا پرابلم آپ کو جلدی نہ ہو اگر آپ اس کو لونگ لاسٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے کپڑوں میں کر کے اگر اس کے اوپر آپ کپڑوں کو آئرن کریں گے تو اس سے یہ جو پرفیوم ہے آپ کے کپڑوں میں زیادہ دیر تک سٹے کرے گی اور لونگ لاسٹنگ بھی رہے گی ویسے تو یہ پرفیوم لونگ لاسٹنگ ہے آٹھ نو گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے سے گزر جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بیڈ اوڈر نہیں ہوتا اس کے علاوہ لائٹ سمیل کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو ایریٹیٹ بھی نہیں کرتا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں منشن کیا گیا یہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں اور اس کی بوٹل کی بات کی جائے تو یہ گلاس بوٹل میں ہے اور کافی جو ہے وہ ویٹ والا ہے تو اس کو بہت ہی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ آپ کو یوز کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی ٹوٹ کر ویسٹ ہو جائے گی تو اوبرال جو ہے بلو فیلنگ کی یہ پرفیوم جو ہے وہ فیمیلز کے لیے ریکمینڈڈ ہے بہت ہی زبردست ہے پرسنلی مجھے اس کی سمیل جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے لائٹ ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ فیمیلز جن کو جو ہے وہ زیادہ شاپ سمیل پسند نہیں ہے وہ اس طرح کی جو لائٹ سمیل والی پرفیومز ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ تھا بلو فیلنگ کے ساتھ آج ایک چھوٹا سا ریویو امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار ضرور کیا کرے ویڈیو کے اند پر لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ